اسلام علیکم دوستو میں آپ کا مذبان علی ایدر جنگیزی آج آپ کی پیشی خدمت لائے ہے ایک اور کتاب کا تبصرہ یہ کتاب بیسکلی میں نے اسی ہفتے میں مکمل کی ہے اور میں نے سوچا کیوں نے اس کتاب پر اپنا ریو دوں اس کتاب کو پڑھنے کا جو بیسک پرپسٹ ہے میرا مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ اپنی پبلک سپیکنگ سٹروم کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب سے بہتر اور کوئی بھی آپ کا رہبر رہنما نہیں ہوگا اس کتاب کا بنیادی اور اولین پہلو یہی ہے کہ انسان کس طرح سے باصلائیت کرییٹیو اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے اس کتاب کے اندر چودہ رکات ہیں انڈیکس کی چودہ ٹاپکس ہیں جو پانچ چپٹرز میں ڈسٹریبیٹڈ ہیں اس کتاب میں رائٹر ڈیل کانچ اپنے چالیس سال کا تجربہ کلم بن کرتا ہے رائٹر بہت ہی بہت خوبی سے مختلف لوگوں کی اگزیمپلز دیتا ہے جب بھی رائٹر کو جہاں کہیں کسی بات پر فوکس دینا ہوتا ہے تو رائٹر فوراں سے ہی کوئی اچھی سی تاریخی یا پھر زمانے سے گزشتہ حالات کے اوپر ایک اگزیمپل پیش کرتا ہے رائٹر بہت خوبی مہارت لگتا ہے لکھائی کے اندر جیسے کہ وہ پولنے کے اندر رکھتا ہے رائٹر نے تیڈیشنل نورمز کو توڑ کر ایک نیا طریقہ بتایا کہ کس طرح سے پبلک سپیکنگ کی جائے رائٹر نے کہا کہ اگر آپ پبلک سپیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو تین چیزوں پر غور کریں وہ ہے ٹاپک، آڈینس، اینڈ سٹیج اور در رائٹر کہتا ہے کہ آپ کو پبلک سپیکنگ کرنے کے لیے کوئی بھی نئی طریقہ ازمانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس سیف کانفیڈنگ ہونا ہے سیف موٹیریٹڈ ہونا ہے کہ آپ کو کہاں کب اور کیا اور کیسے بولنا ہے رائٹر کی ایک بات مجھے بہت ہی خوب لگی کہ رائٹر نے بار بار ہمیں خود سے پریکٹس کرنے کا مشورہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کتاب کو اگر آپ جب تک پریکٹس نہیں کروگے تو یہ کتاب کسی کام کی نہیں ہے رائٹر مزید آگے بولتا ہے کہ زندگی میں اگر آپ کسی سٹیج پر چلے جاؤ اور اس خوف سے وہاں پر کچھ بولنا پاؤ اس در سے کچھ بولنا پاؤ کہ میں کچھ کر نہیں سکتا میں کچھ بول نہیں سکتا تو آپ یہ واقعی میں ناکامیاب انسان ہو کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انسان سٹیج پر جائے اور ناقابل تجربکار ہو کر کوئی بات بولے اور کپ کپائے نہ ہر انسان اپنے فطری ادوار سے اپنے فطری طور طریقوں سے بولنے پہلی مرتبہ سٹیج پر بولنے سے کتر آتا ہے سٹیج فرائیڈ ایک کومن فینامینا ہے جو ہر بندے کے اندر پایا جاتا ہے مزید ٹائزر آپ کے ڈیل کارنیج ساپ اس بات پر ترجیح دیتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی سٹیج پر جائیں تو گرامنگ نہ کریں رٹہ نہ لگا ہم لوگ بعض اوقات جب بھی سپیچ کرنے جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں چیزیں یاد ہونی چاہیے تو اس نے بہت ساری اگزیمپلز دین جس میں لوگ جن نے رٹہ لگا کے سپیچ دی وہ اینڈ موقع پہ بہت زیادہ شکست کا سامنا کر پائے یا بہت زیادہ رسوائی کا سامنا کر پائے مزید ڈوریٹر کہتا ہے کہ جب بھی آپ سٹیج جاؤں تو آڈینس کی اندر اتر جاؤ آڈینس کو ایسے محسوس کرو کہ آپ ان سے تعلق رکھتے ہو یا آپ کا ان سے آئی کانٹیکٹ ہے آپ ان کی تاریف کرو اپریسییشن دو اور ٹاپک کے مطالب بولتے ہی چلے جاؤ ریٹر مزید کہتا ہے کہ آپ ایسے ہی ٹاپک پر بات کرو جس سے آپ فیمیلیہ ہو مانا ایسا ٹاپک جو آپ کی اپنی اکاسی کرتا ہے آپ کا ایکسپیرینس بیان کرتا ہے مانا your burden ہے اگر آپ ایسے ٹاپک پر بولو گے جس سے آپ خوبی واقف ہی نہیں تو آپ کبھی بھی آڈینس کی اٹینشن حاصل نہیں کر پاؤ گے ریٹر مزید کہتا ہے کہ اگر کسی بھی کمیونکیشن گیپ کو توڑنا ہے تو آپ کو اپنی اگزیمپل دینی ہوگی اور بولتے ہوئے ایسے محسوس کرانا پڑے گا کہ ہاں یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے اور میں اس کے بارے میں مزید جاننا اور بتانا چاہتا ہوں اگر ان پہلوں پہ آپ عمل کرو گے تو بقول رائٹر آپ اچھے پبلک سپیکر بن سکتے ہو اب جہاں تک حوالہ مزید دوں اس کتاب کا تو اس کتاب کی چند ایسی نکات جو مجھے اچھی لگی ہیں چند ایسے سٹیٹمنٹس جو مجھے اچھے لگے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ for better or worse you must play your own instrument in the orchestra of life مانا اچھا ہو یا برا ہو آپ اپنا ہی music بجاؤ اورکیسٹر میں مطب یہ بہت ہی ایک self confidence والی بات ہے مزید ہر چپٹر کے end میں رائٹر نے ایک ایسی قوٹیشنز دی ہیں جو آپ کے ان میں inspire کرتی ہیں ایک نووز کے لیے جو بالکل یہ اناڑی ہے جو بولنا چاہتا ہے کسی topic کے اوپر کسی stage کے سامنے یہ کتاب ایک بہترین نمونا ہے اور ایک expert کے لیے جو جانتا ہے ہاں اس کو شاید اتنا مزا نہ ہے لیکن جس اس ترتیب سے رائٹر نے اس میں real life کی اکاسی کی ہے ایک عام مندل ضرور اس سے لطف اندوز ہوا کیونکہ knowledge based experience based اور literature based رائٹر نے examples لو اس میں quote down کی ہے مزید رائٹر نے اس میں بار بار جو quotations دی ہیں وہ زیادہ تر لنکن کی ہیں مجھے ایسا فیڈ ہوا کہ رائٹر لنکن سے بہت زیادہ ابراہم لنکن سے بہت زیادہ inspired تھا جن میں سے ایک واقعہ مجھے بہت اچھا لگا کہ جب لنکن ویڈ وار ون کے دوران اپنے کرٹک سے بات کر رہا تھا تو انالوجی کے طور پر انہیں بولتا ہے کہ اگر آپ فرض کریں آپ کا سارا خزانہ ایک بوری میں بند کر دیا جائے اور وہ بوری سرکس میں کسی رسی پر کھڑی لڑکی کو دے دی جائے اور آپ اس کو buck up کریں چلائیں کہ آگے بڑھو آگے بڑھو کیا ایسا possible ہے definitely لنکن کے مطابق نہیں کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو کیا پتہ وہ confused ہو جائے اور رستہ پاڑ نہ کر پائے اور آپ کا خزانہ چاہی جائے یہ ایکزیمپل رائٹر نے اینالوجی اور میٹا فر کے لیے دی تھی کہ آپ جب بھی کوئی بات سمجھانا چاہیں اپنی تو وہاں پہ اینالوجی اور میٹا فر ٹیکنی یوز کریں ملکہ نیچر سے کسی چیز کو انسپائر کر کے کسی ایسے واقعہ سے انسپائر کر کے اس کی اگزیمپل کو فوکس دیں مزید بکس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ میرے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ میں مجھے ان بکس کا بتا دیں جن کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کمیٹ میں آپ کو روز ہوں شکریہ موسیقی